اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل دیسی فوڈ ہب آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن بھونا مسالہ جو کہ یہ ہر ریسٹورنٹ میں بنایا جاتا ہے اور بہت شوک سے ہم کھاتے ہیں آج گھر کے مسالوں کے ساتھ آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن بھونا مسالہ سکھاؤں گی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی گریوی کو جو کہ بہت دک اور دانے دار ہے تو چلیئے اپنی ریسیپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چکن کو میری نیٹ کرنا ہے میری نیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ چکن میں نے دیا تقریباً 1200 سے 1400 گرام اس کو میری نیٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ سورک میرچ ون ٹیبل سپون اور ہلدی پاؤڈر کھڑے مسالے ہیں جت میں دارچینی الائچی موٹی الائچی زیرا اور ان کی کوانٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی شیئر کر دوں گی سب سے پہلے ہم نے آئیڈ لیا آئیڈ میں آپ نے ان کھڑے مسالوں کو ایٹ کر لینا ہے مسالوں کو ایٹ کرنے کے ساتھ ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کریں گے دن ہم نے ایک پیاز لی بڑے سائز کی اس کو میں نے اس طرقے سے باریک کاٹ لیا اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے پیاز کا کلر جب براؤن ہو جائے دن آپ نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دینا ہے چکن کو آپ نے آدھی گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے جب تک آپ کا پیاز براؤن ہو جاتا ہے آپ کا چکن میرینیٹ ہو جائے گا جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا ابھی ہم اس کو پیاز میں ایٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے پیاز کے ساتھ آپ میں سے جن بھی پرس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مدے جیسا کہ آپ کو نام کا پتہ ہے کہ یہ بھنا مسالہ ہے تو ہم اس کو بہت اچھے سے فرائے کریں گے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے اب یہ چیزیں ہیں کہ کچھ ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ایٹ کریں گے اس لئے آپ نے ریسیپی کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ آپ اینڈ تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے ابھی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایٹ کیا اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے میں آپ نے کنجوسی بلکل نہیں کرنی کیونکہ جب آپ اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس کا نام ہی بھنا مسالہ ہے تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت بڑا حسنہ ہوتا ہے اس لئے آپ سبسکرائب اور لائک کا بٹن دبانے میں کنجوسی نہ کیا کریں یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ میں اس کو مسلسل فرائے کر رہی ہوں میں نے اس میں کوئی بھی پانی ایٹ نہیں کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ریسیپی کو نہائیت آسان اور سادہ طریقے سے آپ تک پہنچائیں کہ آپ اس کو گھر میں ہی گھر کے مسالوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بنا سکیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اب اس کو فرائے کرتے ہوئے مجھے اتنا ٹائم ہو چکا ہے اب اس میں میں نے ہاف کپ دہی ایٹ کیا ہے اور دہی کو بھی آپ نے چکن کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے جب آپ دہی ایٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اتنا کہ اس کا آئل ہوئے وہ اوپر آ جائے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو مسلسل فرائے کیے جا رہے ہیں جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں ان کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اس سے ہماری بھی حسنہ افسائی ہوگی اور ہم اور محنت سے آپ کے لیے نئی نئی ریسیپیز لے کر آئیں گے یہاں پہ میں نے تین ٹرماتل دیئے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا ابھی میں نے اس کو ایٹ کیا آپ چاپ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ ایٹ کیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اور آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے دن ہم اس میں یہ دیکھ لیں اس کو فرائے کر رہے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں جسے ہمیں بھی پتا چلے گا کہ جو ریسیپیز ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہے ہیں یہاں پہ آپ چیک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو ٹماٹر کا پیسٹ میں نے ڈالا تھا اس نے اپنا پانی چھوڑا اور اس میں ہی یہ چکن بھی گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی اتنی مزے دار اس کی تھک اور دانے دار گریوی تیار ہوئی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ گریوی پتلی نہیں پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریسیپی بہت مزے کی ہے یہاں پہ میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے جب بزار والا ٹیسٹ آپ کو گھر میں ملے گا تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں جو زیادہ تر ریسٹورنٹ پر تیل اور مسالے ہوتے ہیں وہ مزرع صحت استعمال کیا جاتے ہیں اس لیے آپ ٹرائے کیا کریں کہ آپ جو بھی ریسیپی ہو وہ گھر میں بنائیں اور اس کو گھر کے مسالوں کے ساتھ گھر کے تیل کے ساتھ میاری آئیڈ کے ساتھ آپ اس کو اندرائے کریں یہاں پہ دیکھ لیں اس کے بعد بھی ہم اس کو مسئلسل فرائے کر رہے ہیں کہ اس میں جو تھوڑا مویسٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے لاس پہ آپ نے اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا اپنے اس کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے آپ ریسیپی کو ٹرائے کریں اور ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سیم ریزرٹ ملے اگر آپ اس کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سیم ریزرٹ نہیں ملے گا یہاں پہ یہ چیک کریں اس کی کتنی دانے دار گریوی تیار ہوئی ہے میرے اس چینل کو گروہ کرنے میں آپ کا تہاون درکار ہے آپ اپنی فیملی اور فرنڈز کو ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سبس دھنیا کاٹ کر رکھی تھی ہری مرچیں آپ ان کو گارنش کر لیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا اچھا چکن بھونا مسالہ تیار ہوا ہے آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اب یہاں ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے آپ نے اس طریقے سے اس کو سرف کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی دھنیا ہری میرچ چیٹ کر کے آپ اس کو اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ کو اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی